نمبر آٹھ آدمی کے اندر احساس ہو یعنی آدمی کتنے آمال کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے آدمی کو احساس اس کی زندگی میں آئے اس کے آمال رسمی نہ بنے اس کی عبادات نماز پڑھا جلدی لی آیا کسی طرح سے وضو گلہ گلہ ہوئی شیعہ آگیا نماز پڑھ لیا اور بھاگا نماز مشین کی نماز ہے اس کی روزہ رکھ رہا ہے صبح سے شام تک ہر گھنٹے پہ دیکھ رہا کتنے گھنٹے بچے ہیں ابھی تو گرمی کے الحمدللہ ابھی تو گرمی کے بڑا دن ہے جلدی سے کب سات بچتے ہیں آدمی کا وقت پھر اس میں ٹائم پاس کر رہا ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کوئی موبائل کے اندر واتس اپ پہ بیزی ہو ایسے بھی دے دیا اس نے اپنے کو کام جس کو کچھ کام نہیں ہے ایک آدمی ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا آپ کے پاس فیس بک ہے وہ لے نہیں واتس اپ ہے نہیں آپ کے پاس فلان چیز ہے وہ بھی نہیں اس کی اندر انٹرنیٹ ہے نہیں آپ کے پاس کیا ہے اس نے مجھے میرے پاس کام ہے اس نے کیا کہا میرے پاس کام ہے جس کے پاس کام نہیں اس کے لئے ساری چیزیں ہیں تو آج ہمارے پاس کام نہیں ہے اس کو ہم نے کام بنا لیا ہماری عبادات رسمی ہو چکی ہے لیکن ہم بڑے خشو اور خضو سے واتس اپ استعمال کر رہے ہیں فیس بک بڑی پابندی سے ایک پوسٹ ڈال دیا اپنا پہاڑ پہ ہاں کتب مینار کو ایسا پگڑ کے فوٹو نکال لیا تاج محل کے اوپر ایسا اس کے ہاں ہاتھ رکھ کے نکال لیا ایسا پگڑے ہوئے ہو اس کو میں یا فلاں پہاڑ کو ہاتھ میں لے کے یا کعبہ میں ایک دم ایسا اللہ فوٹو نکال لیا آپ ایک مہینہ تک دیکھ رہا اس میں کتنے لائک ہو رہے ہیں ہے کہ نہیں یہی زندگی ہوگی نہیں ہماری ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں کتنے لائک اور لائک نہیں ہوئے تو جس نے لائک نہیں کیا فرینڈ لسٹ میں سب کو نہیں لائک کرتے ہم لوگ میں بھی نہیں کروں گا تیرے لائک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہم کو لائک کر رہے ہیں کہ نہیں کیا ہمارے دلوں میں ہماری زندگی میں یہ فکر ہے اللہ بھی مجھ کو لائک کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے میرے اعمال میرے اقوال میری زندگی میرا دل میرا عمل میری سوچ اللہ اس کو لائک کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کی نہیں اللہ مجھ کو پسند کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اللہ قیامت کے دن مجھ کو پسند کرے گا جنت کیلئے نہیں اس کا ڈر ہماری زندگی میں ہے ہمارے اعمال رسمی بن چکے ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے قیامت پہ ہم بور بھی رہے ہیں ہم کو احساس نہیں ہے جہنم پہ ہم بور رہے ہیں ہم کو احساس نہیں ہے ہم اپنے گناہوں کا اقلال بھی کر رہے ہیں تو گناہ کے ساتھ جیسے کسی کی غیبت کرے اللہ معاف کرے فلان ایسا کرتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں فلانا ایسا ایسا کرتا ہے اس کی غیبت کر رہے ہیں اور ایڈوانس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرے لیکن یہ اللہ معاف کرے میں وہ دم نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ جملہ رسمی ہے یہ تقیہ کلام بن چکا ہے احساس ہمارے عمال سے نکلتا جا رہا ہے ہماری عبادات سے احساس جذبات نکلتے چلے جا رہے ہیں وہ بس ایک مشینی عمل ہوتا چلا جا رہا ہے نہیں ہر عمل میں احساس آدمی کے اس کو نماز پڑے لذت ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جعلت قررت و عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھتی گئی ہے آپ غور کریں عبادات صحابہ کریں اللہ مجھ کو زندگی چاہیے تھی بڑے بڑے قلعے بنانے کے لئے گھر بنانے اور یہ نیرے کھدوانے کے لئے نہیں مجھ کو زندگی اگر پسند تھی تو اس لئے کہ میں گرمی کے دنوں میں تیرے لئے روزہ رکھوں راتوں میں تیرے لئے قیام کروں کتنی اقوال صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گے آپ کو کہ اس کو مجاہدے میں اللہ کے لئے عمل کرنے میں لذت ملے یہ زندگی اس کی بنے یہ زندگی اس کی بننا چاہیے تو ہماری نیکیاں جب ہم کریں اندر سے خوشی ہو اس لئے آپ دیکھیں روزہ کا سبق کیا ہے روزہ کی دعا کیا ہے افطار جب آپ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ذہب الضمع وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ ذہب الضمع پیاس چلی گئی وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی سوکھا وگلہ تھا پانی پی لیا اگدم اب ترہوٹ آگئی مزاج میں وثبت العجر انشاءاللہ اور عجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے قبول کر لیا اگر اللہ نے چاہا تو تو آمال کے ساتھ ان آمال کی کیفیات بھی آدمی میں ہونا چاہیے اس لئے آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہوگا ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں نماز خوشو والی ہونا چاہیے روزے میں صبر کا مزاج ہونا چاہیے روزہ تقویٰ پیدا کرنا چاہیے حج مبرور ہونا چاہیے صدقات اور خیرات کرتے وقت میں زکاة دیتے وقت میں آدمی کے دل میں وَقُلُوبُهُمَّ جِلَا ان کے دلوں میں ڈر ہونا چاہیے قبول کرے گا کیا اللہ تعالی یہ کیفیات ہمارے اندر ہے کیا ہم ذکر کر رہے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کیا بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آمال ایسے ہو گئے ہیں ہمارے آمال سے کیفیات اور احساسات نکل جاتے ہیں ہم کو نیکی کر کے وہ خوشی نہیں ہوتی ہے ہم کو گناہ کر کے غم نہیں ہوتا ہے ناک پہ کی مکھی اڑا دی ایسا منافق کا حال ہوتا ہے جس انسان کو گناہ کے بارے میں احساس نہ ہو اس کا ایمان عیبدار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مومن کے علامت کیا ہے آپ نے فرمایا مَن سَرَّتْهُ حَسَنَتْهُ وَسَاعَتْهُ سَيِّئَتْهُ فَهُوَ مُقْبِن جس انسان کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنے گناہ سے اس کو دکھ ہو تکلیف ہو وہ مومن ہے کیا ہمارے یہ حال ہیں ہم نے نماز پڑھی اثر کی ہم نے نماز پڑھی فجر کی ہم نے ذکر کی ہم نے تراؤت کی دل میں شکر پیدا ہوا اللہ کا شکر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے الحمدللہ آج ایک کام پورا ہو گیا چلو آج کا دن نیکیوں کے ساتھ گیا آج گناہوں سے میں بچا اللہ کا شکر ماننا دل میں خوش ہونا دینداری پہ فَبِدَا لِكَ فَلْيَفْرَحُ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی خیر پر خوش ہوں قرآن پر خوش ہوں اسلام پر خوش ہوں کبھی ہم لوگ دل میں بیٹھ کے بھئے ساری نیکیاں اور سارے یعنی نعمتیں ایک طرف اللہ نے اسلام دیا کیا بڑی نعمت اللہ تعالی نے دی ہے دین دیا اللہ نے دین نہیں دیتا سب دیتا تو کیا فائدہ کھا کبھی اس پر خوشی ہوئی کبھی گھر والوں کو لے کے ہم بیٹھے کہہ لے دیکھو ساری نعمتوں میں سب سے زبردست کیا ہے اور ہم ان کو بتا رہے ہیں دیکھو ساری نعمتوں میں بیٹا سب سے بڑی نعمت دین ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہم کو اسلام دیا بہت خوشی کی بات ہے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری زندگی نہیں کپڑے ملے خوش پیسہ ملا خوش گاڑی موٹر گھر یہ ملا خوش دین ملا کتنی بار خوش ہوا منصرت ہو حسنت ہو جس کو نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے دکھ ہو غلطی ہو گئی آدمی کے اگر مان لیجئے آپ نے جیب میں پیسے ڈالے اور گر گئے ہزار ہزار کے ہزار نوٹ تھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کو جیب میں پیسے تھے کھو گئے گر گیا کہیں یا کوئی چیز لائی نہیں اور ٹوٹ گئی موبائل آپ نے لایا اور کسی کو دیتے دیتے ہاتھ میں سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا اور آپ کا پہلے اقین نہیں آیا آپ کو کہ ٹوٹا ہے واقعی آپ کا دل اٹھانے تک بھولا اللہ کرے نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے ٹوٹا پورا کراک ہو گیا ہے کتنی تکلیف اندر ہوتی ہے نہیں آپ بھی لایا تھا پوچ پوچ کے ہر مرتبہ دے رہا تھا سب لیکن ٹوٹ گیا کتنا دکھ ہوا اور نمازیں اتنی ساری چھوڑ گئیں اس کا دکھ روزیں چھوڑ گئے تلاوت چھوڑ گئی ذکر چھوڑ گیا اتنے سارے احکام چھوڑ گئے اس کا دکھ ہے نہیں ہم کو مال کا دکھ ہو اور اعمال کا دکھ نہ ہو ہمارے امان میں کھوٹ ہے ابھی ہمارا تذکیہ نہیں ہوا اس لئے حدیث کیا بتا رہی جس کو نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے دکھ ہو تکلیف ہو وہ مومن ہے یعنی مومن احساس والا ہوتا ہے ایک دم پتھر کی طرح نہیں ہوتا ہے مشین کی طرح نہیں ہوتا ہے اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں نیکی سے خوش ہوتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی پر بہت دکھ ہوتا ہے جب تک کہ اللہ سے معافی مانگ نہیں لیتا ہے گناہ معاف نہیں کرا لیتا ہے بھرپائی نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا ہے یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری